اسلام علیکم ویڈیو آئی ہوپ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاکو خیر خیریت سے ہوں مزے میں ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ریالیٹی بیس انسیڈنٹ جو کرنٹ سیچویشن میں امیگریشن کا چل رہا ہے اس میں پیش آیا ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ بھائی یہ انسیڈنٹ ہے کیا اور مجھے کیسے پتہ چلا اور میں آپ لوگ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ماجید بیکپیکر فیملی جوائننے کی تو جوائن کر کے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتے رہے ہیں کرنٹ سینیریو میں آپ لوگ کو پورٹوگال کی امیگریشن کے حوالے سے تمام اپ ڈیٹس جو ہیں جگہ جگہ سے مل رہی ہیں اور بہت زیادہ دوست جو ہیں وہ اس امیگریشن کے پروسس سے گزر رہے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے چار لاکھ امیگرنٹس کے جو کیسز ہیں وہ آئیمہ کے پاس تھے اور اس کرنٹ سیچویشن میں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کافی زیادہ اپ ڈیٹس جو ہے جگہ جگہ پہ شیئر کی جاری تھی اسی طرح جو ہے چار سو چار سو یورو پر بندے نے آئیمہ کو پی کیے اس کے بعد کافی زیادہ لوگوں کو میلز آئیں میلز آنے کے بعد جو ہے ری شیڈول میلز ہو گئیں اور جو لوگ اس سینریو میں پرانے تھے جن کو پری شیڈولنگ کی میلز آئیں ہی تھی ان کو سیکنڈ میل ہی نہیں آئی تو کافی زیادہ کنفیوزن ہے کچھ لوگ فز گئے کچھ لوگ پیسے دے کے اپائنمنٹ ان کو ملی آن لائن لیکن ان کی اپائنمنٹ ری شیڈول ہو گئیں اور کچھ لوگ جو ہے ابھی کوڈ کیسز کی طرف جا رہے ہیں سیچویشن تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے پر hope for the best تمام دوستوں کے لیے اچھا ثابت ہو اچھا اس کرنٹ سیچویشن میں کافی زیادہ دوستوں کے بائیو میٹرک ہو رہے ہیں اور یہ واقعہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک دوست کا اس کے ابھی کرنٹ سیچویشن میں بائیو میٹرک تھے تو وہ بائیو میٹرک دینے کیا ہے بظاہر میرا خود کا دوست نہیں ہے لیکن یہ انسیڈنٹ جو میں نے مجھے پتا چلا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو اویڈنس ہو جائے کہ بھائی آپ لوگ اگر بائیو میٹرک دینے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنا کیونکہ ہمیشہ کی طرح جو بھی انسیڈنٹ میرے دوستوں کے ساتھ یا ان کے دوستوں کے ساتھ قریبی سرکل میں ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں ان غلطیوں سے بچ سکیں اور آپ لوگ کو کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے پیش نہ آئے تو بھائی سین کچھ اس طرح کہا ہے کہ وہ بائیو میٹرک دینے گیا ہے اور تین ڈاکومنٹس پہ ڈیفرنٹ ایڈریس کی وجہ سے جو ہے اس کے بائیو میٹرک نہیں لیے گا ہے آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں پورتگال میں تین ایسا ڈاکومنٹ ہیں جس پہ آپ کا ایڈریس جو ہے وہ ڈلتا ہے جس کے اندر سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس سوشل سیکیورٹی نمبر جو کہ آپ کا ٹیکس نمبر ہوتے ہیں آپ کے جو ٹیکس کی ڈیکلیریشن ہوتی ہے ٹیکس نمبر کی اس پہ آپ لوگ جو ہے ایڈریس پروف اپنا شو کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک سوشل کا پیپر ہوتے ہیں جس پہ آپ کا ٹیکس نمبر جو ہے وہ بھی شو ہوتا ہے آپ کا ایڈریس بھی شو ہوتا ہے اسی طرح آپ کا فائنیس پہ ایک پیپر ہوتا ہے فائنیس کا ایڈریس پروف جو ہے اس دومیسائل پہ آپ لوگ کا شو ہوتا ہے اس کے علاوہ سب سے امپورٹن ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کا جنتہ ہے گھر کا ایڈریس اس پہ بھی آپ کا ایڈریس جو ہوتا ہے اچھا موصوف جب بائیومیٹرک دینے گئے ہیں ان کے سوشل کا ڈاکومنٹ پہ الگ ایڈریس تھا فائنس کا ڈاکومنٹ پہ الگ ایڈریس تھا جنتہ جو ہے کہیں اور کا بنا ہوتا ہے تو جیسے کرن سیچویشن میں سیچویشن اس طرح کی کریئٹ ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو میلز آ رہی ہیں میل چینج ہو رہی ہیں تو بھرائی مربانی ان چیزوں میں غلطی نہ کریں ڈاکومنٹ کے حوالے سے کیونکہ اب جو سسٹم میں آپ ڈاکومنٹ آپ نے آن لین اپلوڈ کرنے ہیں آگے سینیریو اور ڈیفیکلٹ ہو یا آسان ہو کیا ہوتا ہے جدید ٹیکنالوجی اپنا ہی جاتی ہے یا پھر پرانا چکر ہی ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی سسٹم چل رہا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن فیڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے جن دوستوں کے بیومیٹرک ہو رہے ہیں کوشش کریں کہ بھائی آپ یہ مت دیکھیں کہ میرا فلانا دوست تھا یا میرے گھر میں لڑکا رہتا ہے اس کے جو ہے وہ سسٹم جو ہے کلیر ہو گیا ہے اور میرا بھی کلیر ہو جائے گا تو یہ چیز کا خیال رکھنی ہے آپ نے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ پورے رکھنے بھائی یہ نہ ہو کہ آپ بولنے ہوں کہ بھائی میرے اس دوست کا جو ہے جنتہ کئیوں اور کا لگا ہوا تھا کونٹریک اس کا تھا سیللی سلیپ تین تھیں ٹیکس دو گئے تھے اس کا بہمیٹرک ہو گیا ہے اس کے پیپر بن گئے اور آپ کے اس چکر میں اس کو فولو کرتے ہوئے آپ لٹک گئے وہ کہتے ہیں نا نکل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ لوگ کو شہری بگھڑنی پڑتی ہے اگر آپ کسی کی نکل کر رہے ہیں تو اس طرح نہ کریں یہ امیگریشن کا پروسس ہے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اپنا سوشل فائننس جنتہ تینوں ڈوکومنٹ پر سیم ایڈریس رکھ کے جائیں اگر آپ کا دوست تینوں ڈوکومنٹ کے الگ ایڈریس میں کلیر ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے جو آگے امیگریشن آفیسر بیٹھا ہوئے آئیما میں وہ سیم ہو کوئی صبح ہو سکتا ہے گھر والوں سے لڑکے آیا ہو تو صبح صبح کا ٹائم میں اگر آپ لوگ کو کوئی اس طرح کا آفیسر مل گیا تو آپ لوگ کی بھینٹی لگا سکتا ہے اپنا ڈوکومنٹ سیدھے کریں ایک ایک ڈوکومنٹ اپنا جو ہے وہ کلیر کر کے لے کے جائیں تاکہ آپ لوگ کو بعد میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ویڈیو بنانے کا ہی مقصد تا آپ لوگ کو آبینڈنس دے دوں تاکہ جو بھی دوست اس کرن سیچویشن میں گزر رہے ہیں تو وہ لوگ اس سسٹم میں فسے نہیں اپنے دوست کو دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کوئی اور بھی اپ ڈیٹ ہوئی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور میرے لائک کوئی آپ لوگ کو سوال ہو تو آپ کومنٹ بک میں لکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں گا ٹیک کر دوستو اللہ حافظ